بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو ہیل کلیکشنز ہیل کلیکشنز.co.co.uk کے جانب سے آپ کے ساتھ رمضان اور مبارک کی اس نئی ویڈیو میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور اعتقاف کی سنت یہ ٹاپک انشاءاللہ جاری ہے جیسے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے عبادت کی گرس سے مسجد میں رہنا اعتقاف کراتا ہے یہ سنت موقتہ کفایہ ہے یعنی اگر بڑے شہروں اور دہاتوں میں کوئی بھی اعتقاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے اور اگر کوئی ایک بھی اعتقاف کرلے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری دس دن ہے اس مدت میں دنیاوی کاموں نفسانی قوائشات دن پسند مشاغن اور اہل و یاد سے الگ ہو کر خود کوسط اللہ کی عبادت کے لئے وقف کر دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے اور یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2044 ہے ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس دن اعتقاف فرماتے لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن اعتقاف فرمایا اگر کسی کو اعتقاف کیلئے دس دن میں اثر نہ سکیں تو جتنے دن میں اثر ہوں اتنے دنوں ہی ہی کا اعتقاف کر دینا چاہیے اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6697 ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور اسی طرح اسی طرح سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر 2483 ہے حضرت عائشہ رزتان ہو فرماتی ہیں کہ اعتقاف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے نہ جنازے کی نہ جنازے میں جائے نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے نہ کسی حاجت کے لئے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے جس کے لئے مسجد سے نکلنے کے سواء کوئی چارہ نہ ہو اور اعتقاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا اور اعتقاف نہیں ہوتا مگر صرف جامعہ مسجد میں یعنی صرف مسجد میں اور اسی طرح رمضان کی بیس تاریخ و فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتقاف کے لئے بیٹھنا سنت ہے اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتقاف سے باہر آ جائیں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا نازمی ہے اور عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا چاہیے حضرت عائشہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ نبی پین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشر اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آف صلی اللہ نے وفات پائی تو آف صلی اللہ کے بعد آف صلی اللہ کے زواج متخرات نے بھی اعتقاف کیا اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2784 ہے تو اس میں ہمارے لئے کرنے کے کام یہ ہیں کہ زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندبست ہو سکے تو اعتقاف ضرور کریں خود اعتقاف نہ کر سکیں تو گھر سے کسی اور فرد کو اعتقاف کرنے پر مدد دیں اعتقاف کو موثر انداز میں گزارنے کے لئے اوقات کی تقسیم کرنے نوافر تلاوت قرآن دعاوں ذکر اذکار مطالع کتب اور غور وفکر میں وقت گزاریں ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاہیل سے اجتناب کریں مسجد میں اعتقاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث مباسہ یا لڑائی سے گریز کریں اعتقاف کا منصوبہ خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے اس لئے غیر ضروری میر ملاقات سے پرہیز کریں اور دوران اعتقاف کسی بھی تکلیف کا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کے بڈن میں کلک کرنا اور سبسکرائب کرنا مرک پھلے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ